بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن انہو بے شکو بکلی ہر شیئن چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے نقیر کہتے ہیں سخت دشوار مسئبت میں مبتلا کرنے کو پچھلی قوموں کے عذاب دیکھو کہ ان کی بستیاں کی بستیاں بیران ہو گئیں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو تم کو بھی ڈرنا چاہیے یعنی اگر یقین نہیں آتا کہ کل سزا ہوگی تو ماضی میں جھانک کے دیکھو کیا ایسے واقعات گزر نہیں چکے اللہ کی پکڑ سے کون بے خوف ہو سکتا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو کبھی پرندوں کی طرف غور کیا فوقہ ہم جو ان کے اوپری ہیں صافات ان پر کھولے پر پھیلائے صافات صافت ان کی جمع ہے صافت ان کا ایک معنی تو پروں کو پھیلانا ہے جو سیدھی ایک کتار کی شکل میں آجے تو کہ صف سے ہے یہ سفر تیر کہتے ہیں پرندوں نے اپنی اڑان میں پروں کو کتار کی طرح سیدھا کر دیا بلکل سٹریٹ اور اس طرح سٹریٹ کرنا ایسا سیدھا کرنا کہ پوری طرح پھیل آ کے ان کو بلکل حرکت نہ دینا وہاں سٹل ہو جانا جیسے ایگلز ہوتے ہیں وہی رک جانا اور صافات پرندوں کی کتار کی طرف پیش آ رہا ہے کہ بعض پرندے کیسے اڑتے ہیں پورے ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کر بی کی شیپ میں اور وہ پرس و کیڑ بھی لیتے ہیں یعنی اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پھیلے ہوئے پر اور پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ سٹل ہوتے ہیں اور کبھی پر اپنے ہوا میں ہی سمیٹ کر وہیں کہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں رحمان ان کو تھامے ہوئے ورنہ تم بھلا اڑ کے دکھاؤ اور اس طرح اپنے بازو پھیلا کر ہوا میں سٹل ہو یا اپنے بازو سکیڑ کے نیچے نہ آگے رہو تو کہنا وہ کون ہے جس نے پرندوں کو یہ قدرت اور صلاحیت بخشی کہ وہ فضا میں اس طرح مولک ہو جائیں انہو بکل شئیم بصیر یہ نشانی کیا سکھاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کو ووچ کر رہا ہے سورة النحل میں آتا ہے اَلَمْ يَرَوْ إِلَىٰ تَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ مَا يَرَوْمِ